اسلام علیکم میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سوے بلوی اور میرے ساتھ موجود ہے راجو بھائی دی ایٹرنل نوجوان کیسے راجو بھائی خیریت سے ہوں بس کو رہلا کا کرم ہے تم کیسے ہو بس راجو بھائی آپ سے ہمیشہ ایک جلنس ہی رہتی ہے مجھے کس بات کی کہ میں جو چیز سوچ رہا ہوتا ہوں وہ آپ نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے اور آپ نے ایکسپیرنس کی ہوئی ہوتی ہے یہ اتفاق ہے کہ ہمارا شوق ایک ہی ایک ہی ٹریک پہ ہے اور پرانی فلمیں اور واقعات اور انٹرسٹنگ پاکستان کی ہسٹورکس جو ہے فلم اور ٹیلیویشن جو ہے وہ ہماری زیادہ کنسٹریشن میں رہتا ہے باقی اور چیزوں میں بھی بڑی ہماری ہسٹری ہے الحمدللہ چوتر سال کی عمر ہو گئی ہے تو وہ اپنے جو زمانے میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اور ایکسپیرنس کی ہیں تو یہ ہمارے اوپر ایک طرح کا فرض بنتا ہے کہ یہ جنریشن کو بتائیں اور ہسٹری میں لائیں آگے تاکہ یہ چلے ستلا اور یہ پرانی باتیں یاد رہیں اب مجھے نہیں معلوم آج کل کون آج کل کے دور کی چیزوں کو رقم کر رہا ہے اور اس طرح کر رہا ہے کہ پچاس سال بعد کوئی اور راجع ہو جو آج کل ہو رہا ہے یہ درامیں بڑے مشہور ٹیلیویشن سیریل اور فلمیں جو بھی بن رہی ہیں جیسی بھی بن رہی ہیں ان کے بارے میں کوئی آگے بتانے والا ہو نا ہمارا پوائنٹ یہ جو تھا اس کے جواب میں پا یہ ہے آج آج یہ بتائیے کہ ابھی پہلے آپ سے ملاقات جو ہوئی اور میں نے ملاقات سے ملاقات جو ہوئی اس میں آپ نے کہا کہ آپ نے وحید صاحب کی شوٹس کافی دیکھی ہیں ہاں کافی دیکھی ہیں بہت بہت چیزیں کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نیبھانا رہتی ہے وہ دور کہیں اتا پتا معلوم نہیں دے دن کی میں ہی تھی سجادے نہاں اے اپرے کرم آج جتے نہ برس جاؤ دشبہ خیر پر جیپن میں انجومنگ کی جو شوٹسی انجومنگ اتفاق سے جو اس کے فنانسر تھے پارٹنر سے نا تو اس میں فنانسر تھے سفدر مسود صاحب حسن تارک کے ساتھ جی جی سفدر مسود جو تھے وہ میری فرس قزن کے شوہر کے بڑے بھائی ایک دن ذکر ہوا کہ یہ فلمیں بناتے ہیں یہ بات کر رہا ہوں میرے خیال میں انجومنگ کی شوٹ ہوئی ہے سفدر سکٹی نائن سینٹی نائنٹین سکٹی نائن سکٹی نائن آئی وڈیرن ڈہور بڑا موسم بڑا اچھا تھا موسیقا آخر بڑی روائل ٹریٹمنٹ مجھے یاد پتا ہے کہ ابنیو سٹوڈیو یا شانور تھا میں شانور میں بھی شوٹ دیکھی ہے ابنیو میں بھی دیکھی ہے اور انجمن کی میں نے وہ بھی دیکھی تھی سین شوٹ ہوتے ہوئے دن دھڑکے میں تم کو یہ کیسے کہوں کیا تھی ہے میری نوروروالا فرمائی کا فلور بنایا تھا اس دمانے میں دو لاکھ رپے کا فلور بنایا تھا فرمائی کا کھا کہ شائن آتی ہے نو اس میں جو جب آتا ہے وہی دینٹر کرتا ہو یہ رانی دانس کرنے شوٹ کھتی میں نے کہا خود سے میں نے کہا پھر میں نے پھوچھا بھی وہ نے کہا یہ فرمائی کا کا حسن تاریخ صاحب نے بنوایا ہوگا اور حسن تاریخ صاحب نے کہا کہ یہ ایک اور شوٹ ہے اس میں تم اگر آنے چاہو تو آجاو تو میں نے کہا میں کیا کر ہوا کہا تم بس دانٹ کرنا میں نے کہا نہیں سر یہ راندے کر دو چکے ہیں آپ فلم میں دانٹ دیں وہ تو دوستی میں کیا تھا نا وہ سلام علیکم میں وہ چلی نہیں خیرہ نہیں ہوئے مگر میں نے کہا سر یہاں راندے آنے کہ آپ اس بہی سلم اور بہی وحید لائک اور آل بہی مراد بھی بڑے غور سے دیکھتے رہے مجھے کہ یہ ہے کون جو میرے بال بنائے بیٹھا ہے تو ہوا یہ کہ جب ان کا وہ گانا تھا بھابی میری بھابی تم جیو ہزاروں سال تیز والا تیز والا ہے دو ہے نا سلو مرشن ڈیو بھابی میری بھابی تم جیو ہزاروں سال تو جب یہ گانا ہو رہا تھا ریکارڈ تو میں بیٹھا تھا میں نے کہا میں پورا گانا دیکھتے جاؤں گا پورا گانے میں لگ جاتا ہے صبح سے شام تک اور کبھی کبھا نیکس دے بھی جاتا ہے مگر کوشش یہ کرتے ہیں کہ نیکس دے پر نہ جائے کیونکہ یہ ہے کہ پھر کپڑے اور وہ کنٹیگیٹی میک اپ پھکارا اس میں جمپ آ جاتا ہے تھوڑا بہت سے کچھ ہو جائے رات کو آپ گر جائیں کچھ ہو جائے تو دوسرے دن تو اسلاب کتاب ہی بڑا بڑا بڑے جائے گا تو میں نے کہا میں بھی ٹھہروں گا ہوں کھانا ہوں انہوں نے سب کھلایا بڑے عزت جی بجے کیونکہ مسردر بھائی کا ان کے بھائی کا بڑا کنوز رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک دفعہ کہ وہید اٹھا اور آ کے یوں اور یوں اور تالیاں اور بابی کے اس گھر لگانا ہو اور لڑکیاں بیٹھے ہیں لڑکیاں دوست ریٹھے ہیں ان کے ان کو جا کے یوں کر رہے ہوں میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا تھے گروہ نے کہا کٹ 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 ٹھیک ہے اوکے اوکے نیک شورٹ نیک شورٹ میں نے کہا یار یہاں تو اگر وہید یہ کر ریٹھے تو اس گانے کی تو ابرے گا یہ پھرے گا اوپر بھائے گا تو میں نے کہا یار میں کس سے کھوں میں کس سے کھوں میں نہیں کیوں کہا حسن تاریخ صاحب بھی کھڑے گا اور میں سمتے بھائی بھی اتفاق سے آئے اس وقت ہاں بھئی ٹھیک ہو کھانا پینا ٹھیک ہے پانی شانی اور ماں لاہار میں برنگ سب برنگ خواروں کو بوتل کہتے ہیں نہیں لیٹرلی چاہے وہ کوئی بھی برینڈ ہو بوتل پی یا نہیں پی اوپے یار بوتل تھی کیا مراد ہے تو بوتل بھی بہن نے کہا جی بوتل پی دی سیون اپ کی پی بوتل ہے اچھا اچھا میں نے کہا سب سے بھائی ایک سیجیشن ہے کہ کیا میں نے کہا یہ جو ہو رہا ہے اگر ایک شورٹ آپ ایسا کرا دیں کہ وہی وہاں سے آئے سب سے آپ کی جو ایکشٹراز بیٹھی ہیں سب سے حسین اور چامنگ اور سٹائلش جو ہے اس کو آکے یہ ہاتھ پکڑ کے لے جائے اور یوں پکڑ کے بولڈ روم ڈانس کا ایک انداز دے دے لہرا کے بولڈ روم یوں کر کے برید اس کو ایک بولڈ روم ڈانس کا ایک ایک قط دے دے سب سے بھائیں گے مجھے دیکھا پھائے گیا جائے حسین طارق کے پاپ اور مجھے وہاں سے اشارت کیا ہی نہیں رہو حسین طارق نے کہا آپ کیا کہنے کا رہو میں نے کہا سب یہ میرا اپنا خیال ہے آپ ہیں ڈائریکٹر میں تو سوری سوری کاٹ رہو یہ گانا جو تھا یہ آپ نے اس وقت تک سنا ہوا نہیں تھا نہیں کہاں سے سنتا میں نے گانا انسی دن پھرا میں نے مگر میں جب اس کے دیکھ رہا تھا کٹس تو میں اتنا متاثر ہوا میں نے کہا یار اس کو حالانکہ امریکن فلموں وغیرہ میں میں نے دیکھا ہے ایلویس کی فلموں میں دیکھا ہے کیری گراند کی فلموں میں دیکھا ہے انا فیر پیو ریمیمبر میں دیکھا ہے بڑی مشہور دیبرہ کرکی اور کیری گراند وہاں وہ چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی میں بچپن میں میں نے کیپیٹال سینما میں بڑی امریکن فلمیں دیکھیں اور آتی تھی ستی شاننگ کے والے امپورٹ کیا کرتے تھے ہوں بڑے غور سے دیکھ رہی انہوں نے کہا کہ وہیر کو کہا وہیر نے یوں بیٹھا ہوا تھا یوں بات کر رہا تھا ساتھ رانی بیٹھے ہوئی ان کی اور نہیں سبیہ بھا بھی اور سنتوش بھائی بیٹھے ہوئے تھے یوں بات کر رہی تھے اس نے کہا یہ تو یوں سنا کچھ ایسے ہی جسچر دیا انہوں نے کہا وہاں ایک پہتھا ہوئے تھے یوں آیا بھائی تک فیص مجھے آج تک یادے یوں 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 میں گیا اور تک میں نے کہا بیٹا آج ہو گیا کہلے کہ who gave you this idea میں نے کہا there's nobody around I'm alone here how did you get this idea I guess I've watched these classic american movies and all that ایک ہے film The King and I اس میں ڈیبرا کر اور یل برینر کا یہ ستائل سائے دھن 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 چل بی ڈانس دھن 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 میں نے کہا وہ آپ کا کانا الگ ہے اس میں اگر آپ ایک I don't know how you can manage you man you dance very good I know آپ کا لادلہ میں میں نے ڈانس دیکھا ہے تو شاہ تھا پیار نہ کریں گے سٹبنم کے ساتھ آپ نے یوں کیا وہ کب کی بلسی وہ بھی ایسے ہی ہے 69 سنمیٹی ایسی ہی ہے 68 کی ہے بھائی وہ ایسی ہی ہے لادلہ میں سکھتی ہے 68 میں نے کہا کہ یہ آپ کا وہ جو کہ یار آپ ہیں کون میں نے کہا میں نے کہا میں آپ سے ملا ہوں you're forgetting me you're forgetting me because آپ کی بہت مشروف مشروف اداکار ہیں آپ اس لیے کہ نہیں یہ کہاں میں ہیں آپ سے میں نے کہا میں آپ سے مری میں ملا ہوں کہنے کہ مری میں مری میں کیا میں نے کہا جی وہ آپ کہنے جانا اور اہودہ اوہ آپ علی صاحب کے میرے ہیں میں نے کہا جی میں نے کہا جی 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 کہنے یہ اوہ مری میں ہمارے ہسن صاحب ہمارے ہمارے سکتا ہے ہمارے سکتا ہے یہ اٹھ رہی رہی بات ایک تو پرسلیٹی سے ملنی شاہی ہے ایک آپ کا جو نیش ہے آپ جو آپ کی کلاس ہے اس سے ملنی شاہی ہے تو جیو ہزاروں سال اس کے بعد رکھ کے جو جو ہوتا ہے نا وہ اس میں اسے لڑکی کو اٹھا کے وہ یوں گیا یوں گیا ہے وہ لیکے اور وہ بولڈوم ٹائپ دانسہ ہو کو یوں کرتے وہ خادم کا سیجیشن تھا آپ نے بھائی صاحب کی شوٹس کافی دیکھی ہیں ہاں کافی دیکھی ہیں بہت دیکھیں کراچی کی تو کافی دیکھی ہیں اسٹن سوڈیوز کی اور جو بہار نورت میں ہوئی ہیں مری میں خاص طور پر اور لاہور میں وہ میرا ایک اتفاق تھا کہ میں بھی سیسل ہوتل میں کھاڑا ہوا تھا جب وہ کر رہے تھے ارمان کی شوٹ اکیلے میں جانا کی شوٹ کر رہے تھے اور بیتاب ہو ادھر تم بے شہنے ادھر ہم سیسل ہوتل ہی میں کر رہے تھے کیونکہ مووی ریلیز ہوئی ہے میں اپنے والد کے ساتھ سیسل بھی ٹھہڑا ہوا تھا صبح ناشتے کے بعد میں دیکھا بڑا شغل ملا ہو رہا ہے یہاں بڑی بھاگ دور ہو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ادھر نہ آئی ہے کیا ہوئی ہے میں نے ابو سب پوچھا یہ کیا ہے اب انہوں نے کہا کوئی وحید مراد ہے وہ آئے میں کوئی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے میں نے کہا کوئی وحید مراد نہیں میں کتنا ہے میں فورٹی نائن کی پیدایش ہو تو ففٹی نائن سے آپ سکھتے سترہ سال کا تو سم ہے نہیں تو آپ پہ اثر بھی تو کچھ رہا تھا میں نے ایک ریل وحید مراد میں ففٹی نائن میں میں نے وحید مراد کو اڈاپٹ کیا تھا خدا کی بستی کے رول کے لئے بلکل لوگ مجھے پی ٹی وی میں سمجھے کہ وحید مراد آیا ہوا ہے ایک ہنگامہ مجھ گیا تھا ادھر کہ یہ وحید مراد کیا کر رہا ہے یہاں لوگوں نے کہا یہ راجو جمیل ہے اور اس کا ہی سٹائل میں نے کوپی کیا تھا وحید کا مثال وحید نے جو جیکٹ پہنی تھی ہکیلے نہ جانا کہتے میں وہ لائے تھا انگلینڈ سے میں نے جا کے میں ایک موپٹ آدمی میں جا کے پوچھے یہ جیکٹ کہاں سے آئی تو مجھے بڑا غور سے اوپڑھ نہیں اسے تک دیکھا انگلینڈ کی ہے میں نے کہا یہ جیکٹ اس نہیں پاکستانی یہ جیکٹ اس کے پوچھے ہیں کہ یہ انگلینڈ کی ہے میں نے کہا بین لون کی تو نہیں ہے کہ بین لون کی ہے میں نے کہا مائے فادر ان کے پاس دنیا کے کپڑے ہیں وہ بہت باہر جاتے ہیں کیا نام ہے میں نے بتایا وہ پرویز ملک بلا ہے ادھر ہیں میں نے دیکھیں یہ کس کے بیٹے ہیں میں نے کہا جی وہ ادھری تھے ہیں ہم سے ملوائے ہیں میں نے کہا وہ پتہ نہیں کوئی پیت صاحب اگرہ سب آئے ہیں وہ کتاب گھر ہے وہاں کچھ اجتماع تھا ہم یہاں تھے ملازم تھے وہ بھی تھے میں نے دیکھا وہ بیتاب ہو درتم بیچے ہیں میں نے سلام کیا میں نے سلام کیا یا سلام کیا میں نے سلام کیا زباں نے سلام کیا میں نے سلام کیا ہم نے کہا نکال دیا جائیں گے یہاں سے کہ آپ بہت اچھل رہے ہیں اور یہ وہ تو ہم نے وہ شوٹنگ دیکھی ایک دباہ اڑ گئی تھی کہ وہ ہی رہاں پتھر دیکھ رہے ہیں ناس سنم ہمیں اسی بات پہ کوئی آٹھ سو نو سو لوگ تو میرے سامنے کڑے ہوئے تھے اور اے برہن نفید سے میں نے کہا آپ بھی آجیں میں آپ کے ساتھ سن دیکھ رہے چاہتا ہوں اب ہم بچے تھے وہ ہمیں تھوڑا تھا ابو کے بہت 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 بڑے رہے تو چینے ہی میاں میں آتا مگر دیکھو تم سمجھتے نہیں ہو وہاں زرہ کراؤڈ ہوتا ہے یہ وہ یہ لوگ آتے تھے نو سے بارہ کی شو میں اگر آنا ہو تو مجھے بہت بھرکہ پہن کے اور یہ وہ کرتے ہیں آ کے بیٹھ کے دیکھا کرتے ہیں سیلی مارا آئی ہے کئی دفعہ اپنی فلموں میں بھرکہ پہن کے کیونکہ ان کو اپنی جو نو ایک ایک انتھوزیازم ہوتا ہے نا کہ یہاں اگر آپ کو فنکشن میں کسی کو بلائیں تو اس کو سب سے بڑا دھڑکہ یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ لوگ تو پاگلپن ہو جاتا ہے نا پھر پاگلپن سے مراد ہے کہ کنٹرول نہیں کر پاتے پھر اس میں دھکم پیلی ہے and all that this is very اگر ایک ہٹیس ہے ہٹیس ہے اس کی رسپیکٹ کرو you like him okay wave him hello hi اگر موقع ملے سلسی بنوالو تکیسی بنوالو اس کا دلیوری اس طرح ہی الگت ہے اگر پاہل نہیں شکٹیٹی کی تکوڑے کے ڈیرے میں رائل دیا ہوتا بہت بن گیا تھا تو کسی یتیم خانے بیٹ دیتی اور اگر اکتا گئی تھی تو اس سے سوال بنا کر اس کے دروازے پر لے جاتی جس نے گناہ کی یہ سوغات تمہاری چھولی میں ڈالی میں پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جن کیا تھا تو وہ تھا دیکھو تمہاری بہن کتنا نادر تفاہ لائی ہے تمہارے لیے اس سے بیشی ہوئی زندگی تفاہی ہے تفاہ انہی کو بخشی مگر میں پوچھتا ہوں یہ مجھ سے کس بات قبر لے لینا چاہتی ہے وہ سوہیل صاحب کہہ کر اس کی طرف یوں دیواناوار لکھی جیسے برسوں کے انتظار کا دکھ اٹھا رہی ہے اس ویلیوں پھٹ کے چلا رہا تھا بہت زبردست ارمان تو خیر ایون جب جب پھول کے لے بھی جب پھٹا زندگی کا دل تم کو دیمان دے جس کام خیال رکھنا دیکھ دی جے ایک پیار کی ارضی میں دینا لگائے چلا جاؤں گا چیر جار کروں گا پھول میرے گلچن کا کیا دانس کیا تھا کیا گاہیں کیا گانے پکچر ہے اس کاراتے تھے میرا خیال ہے ہمارے ہیں شاید اس کا ایک دامن کا جانا ہے نیلو کے ساتھ دانس ہے نیلو کے ساتھ اس نے وحید کو یوں تھایا ہے اور وہ ہے پورا ٹویسٹ اس زمانے میں چبی شکر کا ٹویسٹ انٹریڈیوز ہوا تھا پاکستان میں آپ اس زمانے کے ڈیریکٹرز کی اور پروڈیسرز کی سوچ دیکھیں گا انہوں نے سنا دیکھا اب جگہ کہ ٹویسٹ دانس ہو رہا ہے احمد بھی آگئی ٹویسٹ نامی اور ڈانس ہو رہا ہے چبی شکر والا انہوں نے ٹھوک دیا اپنے دامن میں کسی کے فرشتوں کو نے پتا کہ بھائی یہ ڈانس کیا ہے تو آگے چون جو زمانہ بڑا تو انیس سو ایک ست کا وہ ڈانس اس وقت پاپولت ترین وحید کا بار بار لگتا ہے فیک بک پہ اور پر میں میں نے یہاں گراغی بھی اس کی کوکو گرنہ تھی شوٹنگ دیکھی تھی جاتے آپ کو پتہ دو تو تو دینہ دو تو تو دینہ دو تو تو دینہ دو تو تو دینہ نہیں کہا دی اس سوٹیو میں خود بود ہیتا سوالدانہ کے ساتھ اس کی شوٹ کے فوراں بھائے گا یہی سیٹ رہے گا دوسرا شوٹ کھانا وہ کونسا تھا جب پیار میں دو دے ہی بلتے وہی سیٹ پوکو گوڑی نا اتنا کوٹتا کھانتا اس کے بعد ایک طرح ڈپریسنگ گھانا آگیا جب پیار میں دو دے اس میں وہی دکھے لاتا وہ بارٹینڈر تھا اور نیرالا تھا وہ رو رہے ہیں نیرالا اور یہ وہ اسے پہلے نیرالا ڈانس کر رہے ہیں اور یہ وہ انساری ایک ہوتا تھا ایکسٹرہ وہ بھی ہے اس میں اور یہ دو تین ایکسٹرہ سے جو ہر وحید کی پلے میں آتے ہیں فلم میں آتے ہیں وحید صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے بھولی داستان گزرہ ہوا خیالوں سے یاد کیا جائے لیکن میرا خیال ہے یہ غلط ہے میں نہیں ایک ایک آئی لیکنو وحید صاحب میں نہیں بھولی داستان اور کالکل ہی اس اس کہ کہ کینٹر بری تیل کیا رہے ہیں وحید نے یہاں فلم کو بہت بڑا سہرہ دیا ہے پاکستان کراچی میں پروڈکشن کو بہت سہرہ دیا ہے وحید مہدب میں اسے کسٹرہ کیا کیا گزر تھا اینی مووی آف وہی جو ایک نگینہ تھی بڑا کراچی دکھایا ہے اس میں اس زمانے کا یاد کل تک تھی دنیا انجانی اس میں پولی پرابلم ہے کہ کریڈٹس آ رہے اوپر تو میں ابھی ایک بندے کا با لے جا رہا ہوں کہ وہ کریڈٹس ہٹا دے جا اور ان کے پاس ہوتا ہے کوئی تکنولوجی ہوتی ہے وہ کریڈٹس ہٹا دیتے ہیں اچھا وہ جو ڈی ویڈی پہ ہے نا وہ جس میں بہت نام آم آ رہے ہیں ہے وہ ہے کہاں یہ insights ہے کہاں وہ گلی انونی ہے آرے مل گئی مل گئی خواہ کیا ہی وہ بھی کراچی کے گھورا کراچی گیاگیر کتھاری ہے اس میں جانگیر کتاری پریٹ یا جانگیر کتاری پریٹ پہ آپ کو پتہ ہے about five hundred movies have been filmed there and جانگیر کتاری پریٹ اصل بخاری کیلئی ہے نہ منزل ہے کہلا ہوں گانا ہے نا منزل ہے نہ منزل ہے مسورانہ کی آگا وہ بلکہ میں نے تو کمال صاحب کی فلموں میں ہیلو ہیلو مسٹر عبدالغانی وہ تو وہاں سے شروع ہوا تھا جھیل پارک ہے پی سی اچس سے شروع ہوا وہ ہے ندیم صاحب کہتا یہ میل ہوا دنیا عجیب ہے کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا میں ایک سین ہے وہ تو پہلے سوٹل بھی نظر آیا انٹر کونٹسی لیکی بھی ہے وہ بھی آیا ہے اس کے بعد آپ کا وحید مراد کا مجھے تلاش تھی جس کی وہ پورا فریزال کے سامنے سے کلپنگ تک کا اور انٹر نے لیا تھا وہاں سے وہ بھی ہاں انٹر آیا ہے وہاں جانگیر کو ساری پر جاویچے تیزی فلم غریبوں کا بات اپر یہ تو تم کل کی باتیں کر رہا ہو یا اس سے پہلے کی بات کرو نا شاہد صاحب یہ ایوہ ہمائیوں صحیح تک کی فلم کے اندر جانگیر کٹھاری میں ہی سلپنگ وہ جو بنا ہوا ہے پتھر اس میں سے آ رہا ہے اتنا یوز ہوا ہے یہ جینہ تا بووی ہے نا جو باہر بنی ہے اس میں ونیزہ احمد اپنے باپ سے قادی آزم سے ملنے کے لیے جانگیر کٹھاری پریٹ کے پھر کچھ سامنے آئی ہے گلے لگنے باپ سے ونیزہ بنی ہے نا دینہ واریہ انسان اور گدہ کے اندر ہے یہ اس میں بھی ہے یہ یہ ایک لینڈ مارک بن گیا تھا جیسے لاہور کا شالے مار باغ ہے نا وہاں بے تہاشا پاکستانی فلمیں شوٹ ہوئی ہیں یہ ہمارا لینڈ مارک بن گیا تھا اس فلم انڈسٹری کے لیے اس میں احسان میں بھی شوٹ ہوئی ہے یہ وہید مراد لیدالہ سیبہ اور روزینہ جہاں شوٹ ہوئی ہے واو احسان وہید کی اپنی فلم سی جس میں وہید نے پہلی دفعہ گایا بھی ہے وہ سمندر میں گایا ہے نہیں وہ اشارہ میں گایا ہے احسان میں اشارہ احسان میں اس شوق میں گایا ہے ایسے تیسے بیٹ گیا دن یہ اشارت ہے نہیں اشارہ دیبہ اور وحید مراد جیسے تیسے بیٹ گیا دن رات بیٹاں کیسے تو ایک نئے موڑ پہ لے آئے ہیں وہ تو وہ تو میدی احسان نہیں جیسے تیسے بیٹ گیا دن رات بیٹاں اشارہ میں اشارہ میں دیبہ وحید مراد رانی نہیں دیبہ وحید مراد تالت حسین رانی بھی ہے تالت حسین سوری روزینہ جیسے تھی اور اس کو سکرو کرتے تھے یہ انگلینڈ کے کناس کے لوگ دریس پہتے ہیں وہ ان کا دریس تھا یہ میں نے نوٹ کیا تھا تو میں پورا کراتی چلاش کر لیا تھا اس پین کے لیے مجھے بوری مزار میں بلی تھی میں نے اپنی شرٹ کے کارٹوں میں چھت کروایا تھے کاج لگوایا تھا یہ پہلا لوگ ورشان ہو گئے بھئی کیا پہلے میں ہو میں نے کہا بیٹا بھی تمہیں پتہ شرے کا دیکھنا فلم آنے سے انتقال ہو گیا اس کا ایٹی تھری میں ہوا ہے ایٹی تھری میں اس کا انتقال بھی کس دن ہوا ہے تئیس نومبر کو ایٹی تھری میں اس کا ہوا میرے والد کا انتقال ہوا ہے دوہزار پندرہ کی ایٹ ٹوئنٹی تھرڈ نومیمبر کو جی ہاں اور بھئی کی تو ایٹی تھری سے اب آنے دیا دا نکھا ہے پورٹی ایز ہاں پورٹی ایز